مجھے ایک قصہ یاد آیا ایک آدمی نے مہمانی رکھی کہتا مولا غریبی نہیں نکلتی میری فیملی میں سے سفتہ نومت شکل تھے ہماری مہمانی کر وہ مہمانی اس کی نہیں تھی اس کے کوئی سگے کی مہمانی تھی ہندوستان میں آج بھی جب حضر امام ظاہر بانے آئے تو ایک سو ایک روپیہ مہمانی کا ہے اور پچیس روپے فروٹ کے ہیں اور دس روپے جماعت کے غریب لوگوں کے لیے اس طرح ایک سو چھتریس روپے لیتے ہیں آج بھی حالانکہ روپیہ بھی بہت سستا ہو گیا مگر کھر بھی مولا کا درم مولا کا ایکسچینج وہی رہا ہے جو آج سے ڈیڑھ سو بارس پہلے ہے حسن علی شاہ محباب کے زمانے میں تھا رہی ڈیڑھ سو بارس کا ریٹ چلتا ہے تو اب اس آدمی کی سارے بارس کی بھی کمانی ایک سو چھتریس روپے نہیں تھے اور مولا کہتے ہیں غریبی میں سے نکلنا ہے ہماری مہمانی کا چھپ ہو گیا دوسرے بارس جب مولا آئے تو کچھ دھاگی نہ باگی نہ بیچ کے اس نے ایک مہمانی رکھیں مولا اس کو فرمایا کہ گے بارس تو نے مجھ کو یہ پوچھا تھا آج تو نے یہ مہمانی رکھی تیری توفیق نہیں تیری طاقت نہیں پھر بھی تم نے مجھے مہمانی کھلائی وہ دعا دیتی انشاءاللہ جب ہم دوسری دفعہ آئیں گے تم ہرے بارے ہوگے اور دوسرے بارس آئے گا وہ ہرہ بارہ تھا علی شاہ ماباب نے کہا کچھ مہمانی رکھو بھی مہمانی تو کیا تھی اس کے موں میں کچھ دانیں ڈالیں آج سے ہزاروں برس پہلے حضر ایمان کا نور جس کو ہم ہر زمانے کے اندر حضر نظر منتے ہیں ہم اسماعیلی ایک ایسی مسلمان قوم ہیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں منتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر خدا کا نور دنیا میں موجود تھا بھلے اس کا کچھ بھی نام ہوئے اس کا نام چھوٹا تھا مولانا کرشن چھوٹے تھے ساتھ آٹھ لڑکوں کی ٹوڑی تھی اس میں ایک لڑکا تھا جو عمر میں بڑا تھا اس کا نام تھا سودامہ وہ بہت پرین کرتا تھا کرشن اور سودامہ کی دوستی بہت تھی لڑتے بھی تھے مگر ساتھ رہتے تھے بڑے ہو گئے یہ راجہ بن گیا دوارکا کا اور وہ تو بکھاری کا بکھاری دلی دری رہا دلی در کہتے ہیں اتنی غریبی اتنی غریبی کہ انسان جی نہ سکے اس کو دلی در کہتے ہیں اب یہ درشا ہوئے اس کے بچے ہو گئے عورت تھی اس دلی در کے اندر دل کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچپن کی باتیں یاد کریں اور ان کو سنا لیں یہ دوارکا نگری میں ہے یہ میرا پکھا دوست ہے یہ میرا پکھا دوست ہے ہم لوگ ساتھ کھیلتے رہے مرسی کرتے تھے طوفان کرتے تھے لڑتے تھے جھگڑتے تھے میرا بہت دوست ہے میرے ساتھ بہت پیار ہے اس کو تو اس کی عورت اس کو مینا مارے ایسا تیرا دوست اور یہ ہماری حالت کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں کپڑے بھی نہیں روز اس کو مینا مارے روز اس کو اس کے رام نہیں دے کہ تُو جھا دوستہ ہی کہ کس موں سے جاؤ میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں مہمانی کے طور پر کچھ لے کے جاؤں خالی ہاتھ کیسے جاؤں دیکھو اس کے اندر یہ ایک تھیم ہے جو ہم اسماعیلی جانتے ہیں آج محمد رسول اللہ دنیا بھانے جیتے نہیں لیکن محمد رسول اللہ کسی اور قوم کی اندر ہے مدینہ کی عورتیں گھروں میں جو پکاتی تھی تھوڑا سا بھاگ نکل کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کے پاس بھیجتی تھی اور نبی کریم دو جہان کا یہ مالک وہ کھایا کرتا تھا مہمانی کی جو بات ہے ہر زمانے کی اندر موجود ہے آج مسجدوں کے اندر گام کے اندر پچیس ہزار مسلمان ہوں گے مسجد میں پچیس بھی نہیں ہوتے مسلمانوں کی غریبی مسلمانوں کا دلدر نہیں نکلتا کہیں کہیں بہت مالکار ہیں ان کی خیرات کی وجہ سے خدا تعالی نے کسی اور وجہ سے ان کو چیزیں دیں لیکن دنیا کے اندر مسلمان پچھات قوم ہے ساری دنیا میں اس لیے کہ مہمانی کس کو کھلاوے ہیں ہمارے اس ماضی گھروں کے اندر آج بھی ہمارے گھروں سے جب ہم جمع کھنے جاتے ہیں ہم خالی حق نہیں جاتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں ایک ایپل لے آؤ مگر لاؤ ایمان کو کھلاو اور جو بھر میں پکاؤ وہ ایمان کو اس میں سے بیسٹ پورشن نکال کے کھلاو سودامہ کی عورت بہت اس کو تن کرے ایک دن ایسا ہوا کہتے تو کچھ ایسا مجھے بنا دے کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں میں نے کوئی چلے کپڑے کی ایک بیگ بنائی اور سبتو لیے سبتو یعنی گھوں کے خوترے اوپر کچھا جس کو ادھر ہم بران کہتے ہیں یہ ادھر بھر دیئے اور یہ تو بکتی نہیں ہے یہ چیز ادھر بیچتے ہیں بران اس لیے کہ پیٹ ساف کرنے کے لیے کام آتا ہے ہنڈر گران لے لو تو پانچ سات سیٹ میں دیتے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر بران کو پھنک دیتے ہیں ریر بیگز کو ڈال دیتے ہیں پھر بھی غریب آدمی ہیں اس کو پانی میں ڈال کے تھوڑا نمک ڈال کے یا تھوڑا گھر ڈال کے پیتے ہیں سودامہ کی عورت نے یہ سبتو لیے تانگ لیے بیگ میں بھر کس کو بولا جاؤ اب یہ نکلا میرے کچھلے کپڑے ہیں پانچ سے گیا گھٹنے کا مد لگا اللہ ہے دوار کا نگری پہ پہنچا کہ اس کے دل میں بہت شرم آئی کہ ایسی حالت میں میں اس کو ملنے چاہو یہ کیا بھٹا ہے لیکن اور کچھ رستہ نہیں تھا رکمنی رانی تھی کرشن کی رکمنی کے ساتھ بالکنی کے اوپر دونوں جنہیں باتیں کرتے ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہیں دور سے صدا موچھلا آتا ہے محل کی طرف جب میں گیج پہ پہنچا تو سنتری نے اس کو روکا اس کو کہتے ہیں اندر جا کے مہاراج کو کہو کہ تیرا بچپن کا دوست آ رہا ہے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھا مہاراج کا دوست دیکھتے تھے تو اس کا دوست گھٹنے تک مچی سے بھرے ہوئے ہیں پسینے کی باس آتی ہے ماتھے میں مٹی پڑی ہوئی ہیں آنکھوں میں پپڑے جن گئے ہیں جا جا اب وہ اس کو بہت آجسی کرے کھرشنی اوپر سے دیکھتے تھا ایک دفعہ اس نے اس کو دھکا مر دیا گر پڑے تب رہ نہ سکا کھرشنی سوٹ سے اس کو اشارہ کی آواز دی تو آنے دو کھرکلا کیوں پر رہا اب جو دیکھا کہ اس کے بھرکت کی بے عزتی ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں وہ بڑا حیران ہوا بھاگ کے نیچے آیا اور رکمونی کو کہا پانی لاؤ ارے سودانہ کیونکہ کتنے بارس ہوئے تنے ہمیں یاد بھی نہیں کیا گرے مل گیا اس نے بادشاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ فقیر بکھاری ادالتری باس مارتا ہے گندے کپڑے ہیں لیکن محبت اور دوستی میں انتر کوئی چیز کا رہنی نہیں جائے رکمونی کو ایسا ہلا کہ کیا ہو گیا مارت پاگل ہو گیا اس کو گرے لگا رہے ہیں اس کو بلے تو پانی لے کیا ملکہ رکمونی پانی لے کیا جو کھاں نوکر کرنا چاہئے اپنی بیگن کو کہتا ہے اس کے پاؤں دھولا مہارانی رکمونی اس بکھاری کے پاؤں دھولائے کہ جو نوکر دھولا میں مگر نہیں ابھی حسن کا حکم شیٹ کا حکم ہوا رکمونی پاؤں دھولاتی ہے کشن باتیں کرتے ہیں اب وہ اتنا شرمیدہ ہو گیا کہ وہ جو بیگ تھی چھوٹی سی جس میں وہ بران پڑے تھے وہ چھپا رہا تھا سدھاما یا بچپن کی باتیں یاد آگئے تجھ کو دیکھ کے کیا مفتی کرتے تھے چور کر کے ہم مکھن کھایا کرتے تھے اور میں بلیم تیرے اوپر ڈال دیا کرتا تھا اور یہ چھپ ساخر میرے لیے کیا لیا مہارانی میں اس لائک کہاں کچھ لیا نہیں نہیں آل بیٹھو بٹھایا زمین پہ بیٹھ گیا اس کے ساتھ اور یہ بگن میں چھپا رہا تھا تو کشن نے کھینچ لیا کھینچ کے جبی کھولا تو اندر یہ بران پڑا تھا ایک مکھن بھر کے ڈالی مونگا رکمانی نے ہاتھ پکر لیا مہارس کیا چکتے ہو کیسا ہے رکھی چھوڑ کچھ ایک مکھن کھائے بہت سواد آیا سودامہ بہت سواد دوسری مکھن کھائی اور تیسری مکھن کے لیا پھر رکمانی نے ہاتھ پکر لیا کھانے نہ دیا اس کو رکھا بہت مہینے رکھا دوک مہینے رکھا تین مہینے رکھا نیلایا دھولایا نوے کپڑے دیئے بادشاہ بنا دیا اب یہ روز روئے اب اس کی اوقات میں ہی تھی اپنی طاقت سے زیادہ اس کو اس نے مانتا دیا تو یہ شرم کے مارے نیچے جھکتا جاوے ہر روز یاد کریں میں ادھر مال کو بیٹھاتا ہوں اچھے کپڑے میں بھیٹھا ہوں اور بچے ادھر کیا کرتے ہوں گے کیا کھاتے ہوں گے بہت لمبا تائم ہو گیا جانے کی تیاری کرے تو کرشنے جانے نہ دے آخر کچھ تین چار مہینے کے وقت سے بات بڑی مشکل سے اس کو کیا چچا جاؤ لیکن کبھی کبھی آنا اب اس کی زوان نہیں کھلی کہ مجھے کچھ بخشیش تو دے دو چار ہزار روپے دے کچھ دے پس یہ تو چلا گیا اور دل میں کورتا رہا اتنے مہینے خام خام اچھو رکھا دیا بھی کچھ نہیں بچے تم آنے کیا کرتے ہوں گے یوں کرتے 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 اپنے گھر جبی گام کے نزدیک پہنچا تو بچے کھیل رہے تھے ایک نے دیکھا ایک دورہ گھر پہ ایک نے آکے باپو کو پکڑا اچھے پس کلاس کپڑے پہنے ہوئے ہیں پاہنے جوتے بھی ہیں اور دوسرا بھاگا جا کے کہتے ہیں ماں ماں باپو آگئے اور یہ لڑکا اس کو لیتا جاتا ہے تو لے گیا تھے ایک بڑا خوبصورت مکام کی طرف لے گیا تو اس کو بلدگمہ لے جاتے ہیں کہتے ہیں باپوی اپنا یہ مکام ہے یہ مکام کون سے آیا کہ یہ بس لوگ آئے تھے انہوں نے ہمارے لیے مکام بنا دیا مہارا اس پرشکل میں بھیجا تھا گھوڑا گھاری رکھ دی مکام بنا دیا امرا پوری دلائے اس کو کھانا پینا ویر ویر ہو گئی ادھر کچھ نہیں دیا مگر یہاں مرکت دے امان کو کھیلاؤ اگر دل در دور کرنا ہے غریبی دور کرنی ہے امان کو کھیلاؤ اور صرف دنیا بھی نہیں لیکن دینی فائدہ بھی بہت ہوتے ہیں